انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف آج پی ٹی آئی ملکیر احتجاج کرے گی دن دو بجے شہر شہر مظاہرے ہوں گے پر امن احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اسلام آباد انتظامیہ نے احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا پولیس کو کسی بھی احتجاجی سرگرمی میں شریک افراد کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی ہے اسلام آباد میں بھی آج احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اسلام آباد انتظامیہ نے ریلی کو روکنے کیلئے پریس کلپ کے سامنے گراؤنڈ کھوڑ ڈالا بلکل اسی پر مزید بات کریں گے فیصل ابباس ساتھ موجود ہیں فیصل بتائیے کب تک یہ ریلی نکلے گی بلکل جی دیکھیں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پاکستان طریق انصاف اس وقت اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہے بسیکلی پاکستان طریق انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس میں اسلام آباد کی دو جگہوں کو مقتصد کیا گیا تھا جس میں نیشنل پریس کلپ اسلام آباد اور دوسری جگہ تھی ایف نائن پارک اسلام آباد میں جو ان کے امیدوار ہے جی رفضل مروت ان کی جانب سے یہ بسیکلی ہدایہ دی گئی تھی کارکنان کو کہ وہ ایف نائن پارک اسلام آباد میں پہنچیں اور یہاں سے ایک ریلی کی صورت میں پھر جو ہے وہ نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں لائے جائے گا نیشنل پریس کلپ اسلام آباد کی صورتحال ہم نے دیکھی تو وہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہاں پر جو ہے وہ گڑے کھو دے گئے ہیں جبکہ ایف نائن پارک اسلام آباد میں اس وقت طریق انصاف کے کارکنان نے پہنچنا شروع کر دیا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں خواتین موجود ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ نوجوان موجود ہیں میرے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ ایف نائن پارک اسلام آباد کے مناظر ہیں جس میں پاکستان طریق انصاف کے کارکنان یہاں پر آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان طریق انصاف کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں ایف نائن پارک اسلام آباد سے جو یہاں پر ایک اقتماع گھٹا ہوگا یہاں سے پھر وہ نیشنل پریس کلپ اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پر پاکستان طریق انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی اس میں شمولیت اکتیار کرے گی لیکن دوسری جانب پولیس کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے تو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی سیاسی جماعتوں کو یہاں پر احتجاجی ریلی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن پاکستان طریق انصاف یہ احتجاج کر رہی ہے پاکستان طریق انصاف احتجاج کر رہی ہے اور احتجاجی ریلی نکالی جائے گی بہت شکریہ فیصل عباس